اگر آپ کا ایکاؤنڈ SDFC بینک میں ہے اور آپ کسی وقتی کو فنڈ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں وہ ایکاؤنڈ SDFC بینک کا ہو یا کسی ادھر بینک کا ہو آپ آسانی سے فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں جس ایکاؤنڈ میں آپ فنڈ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں اس ایکاؤنڈ کو سب سے پہلے بینیفیشری کے طور پر ایڈ کرنا ہوگا ایڈ ہو جانے کے بعد ہی آپ ایکاؤنڈ میں فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں کی بینیفیشری کو کس طرح ایڈ کیا جاتا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن بجائیں اول کیجئے تاکہ آپ کو ہمارے چینل کے ویڈیو کے سبھی نوٹیفکیشن آسانی سے مل جائیں سب سے پہلے گوگل کروم کا پیج کھولیں گے رائٹ ہینڈ پر کسٹومائز اینڈ کنٹرول کے اپشن پر جائیں گے کلک کر کے نیو انکوگنیٹو ونڈو پر جائیں گے مارا جاتا ہی ونڈوز زیادہ سیو ونڈو ہوتی ہے دوسری ونڈوز سے اس کے بعد ٹائپ کریں گے ایڈی ایپ سی نیٹ بینکنگ اینٹر کریں گے اس کے بعد جو سب سے پہلا اپشن ہمارے پاس آئے گا اس پر کلک کریں گے اب ہم ایڈی ایپ سی بینک کے ہوم پیج پر آگئے ہیں یہاں پر کنٹینیو نیٹ بینکنگ کریں گے اس کے بعد ہمیں لوگن کرنا ہوگا لوگن کرنے کے لیے ہمیں یوزر آئی ڈی کی ضرورت ہوگی یوزر آئی ڈی کی جگہ پر ہم یوزر آئی ڈی ڈال دیں گے کنٹینیو کریں گے اس کے بعد آئی پین کا اپشن آئے گا آئی پین آپ کا پاس ورڈ ہوتا ہے اس کو آپ کو یہاں پر ڈالنا ہوگا وہ پاس ورڈ جو آپ نے جنریٹ کیا ہوا ہے پاس ورڈ ڈالنے کے بعد نیچے دو اپشن دیئے ہوئے ہیں کچھ ایمیج آپ کو آئیڈنٹی فائی کرنی ہوتی ہے اور ایک آپ کو کی ورڈ یہاں پر سیپ کرنا ہوتا ہے آپ نے سیکنڈ آپشن پر ککک کیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو لوگ ان کر دیا لوگ ان کرنے کے بعد ہم ویلکم پیچ پر آگئے ہیں یہاں پر ہم سیکنڈ آپشن فن ٹرانسفرمنٹ جائیں گے فن ٹرانسفرپ پر کلک کرنے کے بعد لیفٹ ہینڈ پر تیسری نمبر پر ریکویسٹ آفشن پر جائیں گے ریکویسٹ آفشن پر جانے کے بعد ایڈ وینیفیشری پر جائیں گے ایڈ وینیفیشری پر کلک کر دیں گے اس کے بعد سلکٹ ٹرانزیکشن ٹائپس آ جائیں گے یہ ٹائپس ہیں کہ اگر آپ HDFC سے HDFC بینک میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں یا HDFC سے کسی ادھر بینک میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ ٹرانسفر ٹو ECMC ایکاؤنٹ ہے فورن آوٹ ورڈ ہے اور کارڈلیس کیسٹ ویڈڈرو ہے ابھی ہم ٹرانسفر ٹو ادھر بینک مر جائیں گے اب ہمارے پاس ایڈ وینیفیشری کا آپشن کھل کر سامنے آ گیا ہے یہاں پہ ہمیں بینیفیشری ایکاؤنٹ نمبر ڈالنا ہوگا جس ایکاؤنٹ میں ہمیں فنڈ ٹرانسفر کرنا ہے ایکاؤنٹ نمبر ڈال دیں گے اس کے بعد ری انٹر کریں گے دوبارہ سے اس ایکاؤنٹ نمبر کو یہاں پر ٹائپ کریں گے ٹائپ کرنے کے بعد بینیفیشری ایکاؤنٹ ٹائپ دیکھیں گے سیبنگ ایکاؤنٹ ہے کرنٹ ایکاؤنٹ ہے اوورڈرافٹ ہے کیش کریڈٹ لون ایکاؤنٹ این آر ای یا کارٹ پیمنٹ یہاں پر ہم نے سیبنگ ایکاؤنٹ کو چوز کیا ہے اس کے بعد آئی ایف ایسی کوڈ پر جائیں گے اگر آئی ایف ایسی کوڈ آپ کو پتا ہے تو آپ سیدھے سیدھے یہاں پر ڈال دیں گے ادربائز آپ کلک ہیئر کی آپشن پر جائیں گے جہاں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں آئی ایف ایسی کوڈ ٹائپ کریں گے اور سرچ کریں گے اس کے بعد نیچے پوری ڈیٹیل اس بینک کی آپ کے سامنے آ جائے گی آپ کو یہاں پر سیلیکٹ کرنا ہوگا آئی ایف ایسی کوڈ بینک نیم برانچ نیم اور اس کا ایڈریس پوری ڈیٹیل اس بینک کی آپ کے سامنے ہے یہاں سے آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو بینیفیچری نیم ڈالنا ہوگا یعنی وہ ایکاؤنٹ کس کے نام ہے یہ آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا بینیفیچری نیم کے آگے آپ ایکاؤنٹ ہولڈر کا نام ٹائپ کر دیں گے ٹائپ کرنے کے بعد نیچے کے اپشن پر یعنی ای میل آئی ڈی پہ آپ ای میل آئی ڈی ضرور ڈالیں کوشش کریں جتنے بھی باکسز آپ کو فل کرنے کے لیے دیئے گئے ہیں ان سبھی کو آپ فل ضرور کریں اس کے بعد ہم اس کو ایڈ کر لیں گے یہاں سے ہم ایڈ کر لیں گے ایڈ کرنے کے بعد ایک نئی ونڈو کھل کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے کچھ انسٹرکشن ہے اس کو آپ اچھی طریقے سے ریڈ کر لیں یعنی ایک نئے وینی فیچری اکاؤنٹ کو ایکٹیویٹ ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے تیس منٹ اس کو ایڈ ہونے میں لگتے ہیں اینی ایف ٹی ویڈن بینک میں میکسیمم لیمٹ کتنی ہے آر ٹی جی ایس اس کی لیمٹ کتنی ہے اس کو اوکے کر دیں گے پڑھنے کے بعد اب ہمارے پاس وہ ڈیٹیل سامنے آ گئی ہے جو ہم نے اب سے پہلے فل کی تھی ایک بار ضرور چیک کر لیں بینفیشری اکاؤنٹ ڈمبر ٹھیک ہے یا نہیں آئی ایف ایسی کوڈ ٹھیک ہے یا نہیں بینفیشری اکاؤنٹ ٹائپ کیا ہم نے صحیح ٹائپ کیا ہے اکاؤنٹ ڈمبر آئی ایف ایسی کوڈ بینفیشری اکاؤنٹ بینک نیم بینفیشری نیم ای میل آئی ڈی اگر یہ سبھی ٹھیک ہے تو ہم اس کو کنفرم کر دیں گے کنفرم کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک اور نئی ونڈو کھل کر آتی ہے نیا پیج آتا ہے we need more authentication to process this transaction تو آپ کو اپنے registered mobile number پر کلک کرنا ہے اور ایک بار جو بھی آپ نے ایکاؤنٹ کو ایڈ کیا ہے جس نام سے کیا ہے جو ایکاؤنٹ نمبر ہے آئی ایف ایسی کوڈ ہے بینک کا نیم ہے ان سبھی کو آپ ایک بار فر سے چیک کر لیں کیا سب کچھ آپ نے سب کچھ آپ نے سہی ڈیٹیلز بھری ہیں جو آپ کے پاس تھی آخر تک اس کو اچھے سے پڑھ لیں یہ سب ٹھیک ہونے کے بعد آپ نے اس کو ایڈ کر لیا ہے اور ایڈ کرنے کے تیس منٹ کے بعد آپ ایک beneficiary ایکاؤنٹ میں پنڈ ٹرانسپر کر سکتے اس کے بعد ہم اس کو لوگ آؤٹ کر دیں گے انٹرنیٹ بینکنگ ایک ٹیکنیک ہے جو آپ کی فیسلیٹی کے لیے بینک آپ کو دیتا ہے آپ کی ذمہ داری ہے اس کا استعمال دھیان سے کریں کسی بھی طرح کے فروڈ سے بچنے کے لیے ہمیشہ ہوشیار رہیں امید ہے ہماری کوشش آپ کے کام آئی ہوگی ویڈیو کیسی لگی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں آپ اپنے سجھاو اور کوششن کومنٹ باکس میں بھیج سکتے